ابھی ایک بیعت کے نام سے ایک ڈراما کرتے ہیں یہ پیروں کی جو بیعت ہوتی ہے پیر صاحب کے آت پر بیعت کرتے ہیں یا کسی شوبدہ باز اس طرح پیشہ ور بہت سارے بنی ہوئے ہیں گلی گلی کے اندر ان کے بیعت کرتے ہیں بیعت کیا ہوتی ہے مرید ایک جوڑا لے جاتا ہے کچھ روپے لے جاتا ہے لفافے کے اندر ڈال کر مٹھائی کے ڈبا لے جاتا ہے یہ جا کر پیر صاحب کے سامنے دوزانو ہو کے بیٹھ کے یہ بڑے اخلاص خلوص سے آگے پیش کرتا ہے پیر صاحب پھر اس کے سر پہ آت پھیر دیتے ہیں یا پیٹ پہ آت لگا دیتے ہیں اور یہ ان کا بیعت ہو جاتا ہے یہ بیعت کا ڈراما ہے یہ بیعت کی پیروڈی ہے پیروڈی یعنی مزاک کرنا تمسکر اڑانا کسی سنجیدہ چیز کو مزاک میں لینا یہ حجو ہے اس کو عدبیات کی اسطلاح میں عدیبوں کی زبان میں اس کو کہتے ہیں حجو حجو نہیں ہے حجو غلط ہے حجو جس طرح مد ہے اس طرح حجو ہے یعنی کسی کو خراب کرنا برا بلا کہنا اس کے نقائص اور عیب بیان کرنا اس کا تمسکر اڑانا اس کی تزہیق کرنا یہ بیعت یہ حجو ہے بیعت کی دین نے بیعت کو بہت مقدس عامر کیا ہے اب یہ مرید جاتا ہے پیر کے ہاں بیعت ہوتا ہے بیعت کا مطلب تو یہ ہے کہ تم خود اپنا گرانا اپنے اموال اپنی ہر چیز جا کر ان کے سپرد کر دو اور جس کے سپرد کر رہے ہو پہلے یہ دیکھو کہ اس کے پاس یہ اختیار اتھارٹی ہے یا نہیں مثلا آپ بینک میں جاتے ہو اپنا پیسہ بینک کے سپرد کر دیتے ہو تو پہلے یہ تصدیق کر لو کہ یہ بینک اتھارٹی ہے یا نہیں قانونی ہے یا نہیں سرکار کی طرف سے منظور شدہ ہے یا نہیں ہے ایسے کسی دو نمبر کو جا کر کسی دلال کو جا کر اپنا پیسہ سپرد نہ کرو پہلے یہ دیکھو کہ یہ باقیدہ اتھارٹی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا اب یہ مرید جو جاتا ہے پیر کے پاس نہ اپنا گھر اس کے حوالے کرتا ہے نہ اپنی زمینے اس کے حوالے کرتا ہے نہ اپنا بینک اکاؤنٹ اس کے حوالے کرتا ہے نہ اپنے بچے اس کے حوالے کرتا ہے نہ خود اپنی کوئی چیز اس کو بتاتا تک نہیں ہے صرف اس کے سامنے دوزانو ہو کے ایک گفٹ اس کو دے دیا حدیعہ دے دیا اور اس نے بھی اس کے لئے دعا کر دی وہ بھی ڈرامے کے جواب میں ڈراما کرتا ہے یہ بیعت کا ڈراما کرتا ہے وہ دعا کا ڈراما کرتا ہے وہ جو جواب میں دعا کرتا ہے وہ دعا نہیں ہوتی وہ بھی ڈراما ہے ابھی یہ مناظر فلمہ کے دیئے ہوئے ہیں لوگوں نے میڈیا کے اوپر موجود ہیں مختلف پیروں کے مختلف کرتوت کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں بچوں کو پکڑ کے کیا حرکتیں کر رہے ہیں عورتوں کو پکڑ پکڑ کے کیا حرکتیں کرتے ہیں مردوں کے ساتھ کیا حرکتیں کرتے ہیں مختلف طریقوں سے یہ ڈرامے کر رہے ہیں سارے یہ تو بیعت نہیں ہے بیعت کا مطلب ہے کہ آپ سپرد کرو حوالے کرو کس کے حوالے کریں جس کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہوا ہے پہلے تعین کرو تشکیز کرو کون ہے کہ میری زندگی کا مالک خدا نے کس کو بنایا ہے اے مومن اگر تو مومن ہے اگر مومن ہے تو تو اطاعت اللہ کی کرنی ہے رسول اللہ کی کرنی ہے اور اولیل عمر کی کرنی ہے بس اطاعت کا چپٹر ختم دروازہ بند اس کے آگے اطاعت نہیں ہے اس کے آگے خدمت ہے اس کے آگے احترام ہیں اس کے آگے تعاون ہیں اس کے آگے مدد ہے اس کے آگے خیرقائی ہے اس کے آگے بھلائی ہے اس کے آگے احسان ہیں وہ سب کھلے ہوئے ہیں وہ دروازے اطاعت کا بند ہو گیا اطاعت یعنی فرمان ماننا حکم ماننا آرڈر ماننا وہ صرف یہاں تین جگہوں پر ہے اللہ رسول اللہ اور اولیل عمر اس کے سپرد اپنے آپ کو کرو یہ بہیت ہے اس کے حوالے اپنے آپ کو کرو